آؤ ڈیم بنائیں ہم سب ملکے قدم اٹھائیں آؤ ڈیم بنائیں ہم سب ملکے قدم اٹھائیں ڈیم بنائوں ملک بچاؤ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ٹرانسمیشن کے لیے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایک خصوصی پیغام بھیجا ہے ہماری ٹرانسمیشن میں اس حوالے سے وہ آپ کو دکھاتا ہے ہمارے وزیراعلا پنجاب انہوں نے بھی آج خاص اس حوالے سے پنجاب قبینا بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے جو نشریات ہے 92 نیوز کی اور فنڈ ریزنگ کے حوالے سے قوم سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں سر کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ 92 نیوز نے براہ راست نشریات کا اتمام کیا فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں تو میری اہل وطن سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے فنڈ ریزنگ میں امجہ سترہ کے عمران خان صاحب کا وین ہے کہ ایک ڈیم بنانا چاہیے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس سلسلے میں آج پنجاب قبینا کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں پوری قبینا نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہ اس مقصد کے لیے ڈونیٹ کیا ہے بہت بہت شکریہ جناب سردار عثمان گزدار وزیراعلا پنجاب ان کا یہ پیغام بھی اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ together we can make a difference and we have done that in the past ہم اب بھی کر لیں گے اپنی مشکلات پہ ابھی وسائل کے حوالے سے جو میں درپیش ہم ان پر کابو پا لیں گے جو مزید میمانوں نے جویں کیا ہے بہت پوزیٹیو شکسیت شاہزیا and what a stylish batsman he was and what a good looking person he is جنابے محسن حسن خان صاحب ہی ہمارے ساتھ ہے اور جگنی کے اگر ہم بات کریں جو میری آپ کی روح ہے عریف لوہار صاحب جو ہمیں ہمیشہ اس سے ملانے کا کوئی نہ کوئی صلاح بناتے رہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمارے ساتھ کون سے محمون ہے مہمان ہے سلمان بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ جی ہمیں چیف منسٹر پنجاب کی مشیر اکرم چودری صاحب اکرم چودری صاحب انہوں نے بھی جوائن کی ہے نئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے عریف لوہار صاحب سے ہم بات کر رہے تھے ان کی آواز کٹ گئی تھی کوئی لائن میں پروبلم ہو گئی تھی عارف صاحب کیا کہنا چاہیں گے 92 نیوز نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا لائف ٹرانسمیشن کر رہے ہیں بڑا اچھا ریسپونس آ رہا ہے قوم جو ہے وہ ایک ہونے کا ثبوت دے رہی ہے وہی بات ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ عارف وہ جذبہ ہمیں نظر آ رہا ہے عارف صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں نانٹی ٹو کو کیونکہ ایک نیک کارے ہے جس میں جی جی مجھے آواز تو آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی جی بات کریں عارف بھائی آواز جی جی میں سمجھتا ہوں کہ چیف جیسٹس صاحب نے جو یہ جس کی اپتدا کی میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیک میسج دیا اور میرے بڑے محترم بھائی عمران خان کیونکہ میں ان کو ویسے بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں جب بھی کسی نیک کاؤز کے لیے آواز آئی ہے مجھے میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے جتنا بھی بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالوں میں حاضر ہوں اور میری جہاں جہاں سننے والے جو میرے پیار کرنے والے میرے والد سے پیار کرنے والے کیا بات اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ساری قوم جھاگتی ہیں ہماری قوم جو ہے بڑی زندہ دل ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے ملک سے میں کہنا کہ چڑھیاں پرندیاں نو اپنا ملک پیارا ہوں دے کہ اسمانہ تے اٹھ دے پنچھی ویختے صحیح کی کردے نے کہ نائی رزق زخیرہ ایک ایک منٹ کیمتی ہے اور ایک ایک روپیا پیسہ کیمتی ہے جی جعفر صاحب السلام علیکم جناب علی کیا کہیں گے بہت شکریہ ہم تو آباد ہے پردیس میں ہم نے ملک کے لیے الحمدللہ زیدہ ہیں اور ہمارا خون بھی ہاتھ ملک کے لیے اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں بس آپ کا ٹائم نہیں لوں گا زیادہ میں بس اتنا یہ کہوں گا میں انشاءاللہ اور بھی کریں گے فیلحال میں آپ کو دولہ کے لیے زبردرزی زبردرزی بہت شکریہ اکرم چوہدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اکرم چوہدری صاحب پنجاب حکومت کی حوالے سے ہمیں ذرا تھوڑا سا بتائی گا کہ کیا خاص میکانزم بنایا ہے اس حوالے سے پنجاب حکومت کیا منصوبے ہیں اس حوالے سے فانویزنگ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو آپ کانٹریبیوشن بہت بڑی ہے کہ آپ نے ایک مومنٹ رن کی ہے اور جس کو قوم اور ہر طبقہ ہائی فکر کے لوگ جو ہیں اس سے موٹیویٹ ہوں گے اور بہت عرصے بعد ایک پرائم منسٹر نے اس سے پہلے کردتاروں مل سواروں کے نام سے کمپین کی جس سے قوم کو بسٹرسٹ ہوا آج ایک لیڈر نے قوم کو آواز دی ہے پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ قوم اس دفعہ ثبت کرے گی کہ اپنے مسائل سے نبر و عظمہ ہونے کے لیے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے اور لیڈر وہ ہوتا ہے جس نے قوم جس پر اطماع کرتی ہے اور آج اتفاق ایسا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا چیف ڈسٹس بوجود ہے جو پاکستان کے قومی ایشوز کو ڈسکس کر رہا ہے اکرم شاہیس صاحب جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ کھڑی ایمپورٹنٹ ہیں ایک کھڑی ہے وہاں سے جیسے ہوں نے ایک کھڑی ہے ان سے بات کرے سلام علیکم شاہیس صاحب کیا دینا چاہیں گے اب تو یہ پوچھیں گی کیا دینا چاہیں گے جی میں آپ کو بتاتا ہوں جی میں تقریباً جسے یہ چیز جسے صاحب نے یہ ڈیم پرنٹ کھولا تھا تقریباً 20 سے 25 کال میں جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں کر چکا ہوں اور 15 سے 20 ای میلز بھی رہا چکا ہوں جس کا مجھے آج تک رپلائے نہیں ملا اور اس کے علاوہ آپ پوری کورٹ میں کیا بارٹی بیو کریں آپ لوگوں کے لئے شروع کیا ہے بتائیں اور اس کے اس کے علاوہ آج دیکھا ہے جی کہ حسد عمر صاحب نئے پاکستانی نورٹ ایشو کرنے جا رہے ہیں اور اس ڈیزائن میں تازے آزم کی کہیں ہمیں 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 دونیشن کا بتائیں آپ ہمیں کانٹریبیوٹ ڈونیٹ کیا کر رہے ہیں ڈام فنڈ میں بابر باجوا بھی ہیں کول اے لہور سے اسلام علیکم بابر صاحب آپ کیا دینا چاہیں گے کیا دونیٹ کر رہے ہیں آپ اس ڈام فنڈ میں جی میں لہور سے بہرا ہوں جی بابر باجوا جی بھائی صاحب اور میں ڈیم فنڈ میں ایک لاکھ رکیہ دینا چاہتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی محسین حسن بھی ہمیں ساتھ ہیں محسین حسن خان صاحب ایک بڑا نام کرکٹ میں بہت بڑا نام آپ کی طرف سے بھی آج ہمیں چوکے چکوں کے امید ہے ان سے زیادہ خوبصورت اور سٹائلش فلک جو ہے نا جی آف تو پیڈز وہ کسی کمی دیکھی گئی ہے محسن بھائی آور ٹو یو وات ای گریٹ پوزیٹیف پاکستانی یو آر کیا کہیں گے سر تینکیو ویری مچ آپ دونوں کو سلام چینل آئنٹی ٹو کو سلام اور سب سے جو اہم بات میں ہوں کہنے جا رہا ہوں پہلے کہ حب الوطنی نظر آ رہی ہے جو بھی ختم اٹھایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے عدلیہ کی طرف سے افواج کی طرف سے جو ہم مس کر رہے تھے کی بات یہاں چیف جسٹس صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے قدم اٹھایا اس کو جوئن کس نے کیا پرائم نیسٹر آف دی کنٹری عمران خان نے تو یہ شو کرتا ہے اور یہاں اس میں فوجی بھی ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں نورمل سیولینز بھی ہوں گے اس میں اپنا شیئر ڈالیں گے اور یہاں پہ میں اتنا مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ دیکھیں ہم نے اپنے ملک کی خدمت کیے دل و جان سے ایمانداری سے اب ہم کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے لوگ اپنے پرسنل مفادات کے لیے ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے آنے سے یہ چیز جسٹس کے آنے سے عدلیہ ہماری زبردست کام کر رہی ہے نیب ہمارا زبردست کام کر رہا ہے ملک کی بہتری کے لیے افواج ہماری بہت بہتر افواج ہے اس کو بھی چاہیے تھے ایسے سیویلینز کہ جو فارج کی بیٹ پر کھڑے رہے ہیں زیاب مجھتبہ سویلین سے زیاب مجھتبہ ایک کالر ہے سویلین سے بس ان کی کالر ہے لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والک سلام جی میں دیا بات کروں سویلین سے جناب علی جی میں ایک ہزار پیا ایک ہزار یورو سلامت رہے ہیں زیاد سلام بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر ڈانش نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے روز ان کے تجزی آپ سنتے ہیں اور زفر حلالی صاحب کو تو روز آپ روز نہیں تین دن تو آپ میرے ساتھ ان کو پروگرام میں دیکھتے ہیں ان کے جو بڑے مزے کے تجزی تفسری ہوتے ہیں محسن صاحب آپ پہلے اپنی بات کو کمپلیٹ کریں محسن بھائی یہ کہوں گا کہ آپ ایس کوچ بھی جب آپ نے کام کی اور جب بھی آپ بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ ٹیم ورک کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی ٹیم ورک ہوتا ہے تو کمال کے ریزلٹس دیتے ہیں قوم کا ٹیم ورک آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے اب جو آپ کا حلقہ ہے آپ کی کیا پلانز ہیں آپ نے کیسے دیئے سے دیئے جلانا ہے ذرا ہمیں بھی بتائیے دیکھیں جیسے آپ پہلے بات کہہ دو ٹیم ورک کی آپ نے بات کی بالکل کوئی بھی ادارہ ملک تو کیا کوئی ادارہ نہیں چل سکتا بغیر ٹیم ورک کے کوئی ٹیم نہیں چل سکتی کرکٹ کیا تو یہ پاکستان کا ایزے چلنا جیسے میں نے کہا ہماری گورنمنٹ لیڈ بائی پرائم میسٹر عمران خان اور اس کے بعد ہماری عدلیہ چیف جسٹس اینڈ ریسٹ آف دیم اس کے بعد نیب اور دوسرے سیکیورٹی رہ دیں ہماری افواج یہ دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے یقین کیجئے کہ لگ رہا ہے کہ I'm feeling like a proud پاکستانی کیا بات after so many ہمیں چیز کو ترس رہتے ہیں اور اس میں یہ ایڈ کرتا جاؤں کہ دیکھئے میری طرف سے ایفرٹ جو ہوگی تو انشاءاللہ وہ ایسی ہوگی جو کہ میرے پاس مجھے اگر اپنا گھر بھی بیشنا پڑھے نا تو پاکستان کی خدمت کے لیے بہت جزب ہے عباس علی لہار سے عباس السلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان یہ دل ہے کہ ان کو سونے کا تاج پہنایا جائے لیکن یہ غریب آدمی ہے تو میں ابھی 10,000 پر ڈونیٹ کروں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ 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 ایڈ کر دوں نام نہیں بتانا چاہ رہے لیکن کچھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے جی السلام علیکم جی والیکم اسلام میں سپین تو باسلو نا بولنا پیا جنابی آلی ہلو 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 جی بڑی مہربانی بڑا شکریہ بڑا شکریہ ڈاکٹر دانش نے بھی جوئن کیا زفریلالی صاحب نے بھی جوئن کیا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ تھوڑی سی آپ سے ذرا سنجیدہ گفتگو بھی ہو جائے آپ کے سنجیدہ تب سے رہم روز سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب 2006 میں یہ منصوبہ جو ہے اس کا فیصلہ ہوا اس کے بعد بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں سنجیدگی نہیں ہوگی سیاستدانوں کی فنڈز نہیں ہوں گے لیکن اب جو کاؤس شروع ہوا ہے جب سے چیف جسٹس صاحب نے اعلان کیا پیسے آنا شروع ہوگے لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بھی جب سے کل سے اپیل کی قوم سے خطاب کیا اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی تو ایک بڑا پوزیٹیو ریسپونس دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا جسٹر دیکھ رہے ہیں اوورسیز لوگوں کا بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کاؤس میں انشاءاللہ کامیاب ہونے والے ہیں ایک لمبا ایک پروسیجر تو ہے لیکن ناممکن نہیں اس کا جواب ضرور دیجئے گا کاؤس بڑے امپورٹنٹ ہیں ساجد ہے جدہ سے جی سلام علیکم تین 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 بار سلام علیکم جیاد رہا ہوں جناب مجھل تحریق پاکستان جناب جی ماشاءاللہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو چیف جسٹر صاحب نے اور پرائی منیسٹر صاحب نے جو ایک کاز شروع کیا ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جی تو کیونکہ ہمارے ملک کی پتا کے لیے ہم یہ سب دونیت کیا کریں گے انشاءاللہ جی میں انشاءاللہ ون تاؤزن ریال اپنی طرف سے دے رہا ہوں مجھل دوستوں سے مشابرت جاری ہے لیکن ایک بات کا دکھ ضرور رہے گا آج دکھہ دینی آج سکھ کی بات شکریہ شکریہ جی ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب جی تین باتیں کالز بھی بڑی آرہی ہیں ہم نے کالز بھی بہت ہیں علی ہیں لاہور سے ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ جی علی میری آواز آرہی ہے جی آرہی ہے دکھ صاحب ہمیں آپ کی آواز آرہی ہے بس ایک کال کے بعد ایک کال لے لیں ذرا جی علی لاہور سے اسلام علیکم علی اللہ علیکم السلام سلام الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ بات کر رہا ہوں اس تحریک کا بانی میں ہوں جی آپ کیا ڈونیٹ کریں گے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس تحریک کا بانی میں ہوں سوچل میڈیا سب سے پہلے سب سے پہلے میں میں یہ زبر دست ڈونیٹ کیا کریں گے سٹھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو بیج گویا تھا آج انشاءاللہ آپ سے آپ جی ڈاک ساب جی ڈاک ساب اپنی بات دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ستر سال گزرنے میں پاکستان کے پاس دیڑ سو کے قریب ڈیمز ہے جس میں دس بڑے ڈیمز ہیں اور باقی چھوٹے ریزر وائر ہیں پاکستان اس ملک کا شمار ہوتا ہے جس میں تقریباً چودہ میرا خیال سو ایس فلو اینوال فلو جو ہے تب تے فورٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ ٹوٹل فلو کا جو ہے وہ ریزر وائر ہے پاکستان کے پاس اور تقریباً پوری دنیا میں اگر ایوریج لیا جائے تو چالیس فورٹی پرسنٹ ہے بائیس ہزار ڈیم ہیں جا آپ کے چائنا میں افغانستان میں آپ سے زیادہ ہیں آپ کے تین ہزار پانچ ہزار ایک سو دس ڈیم آپ کے بھارت میں ہیں آپ کے ٹرکی میں جو ہیں وہ ساڑھے تین سو سے زیادہ ہیں ایران میں آپ کے پاس پانچ سو سو سی ڈیمز ہیں یہ تو ہوگی ایک چھوٹی کیونکہ فنڈ بنانے اور ہمیں دیم بنانے جی ہاں یو ایس اے سی کولان ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم جی سلام علیکم عبداللاتیف سلام علیکم جی والیکم السلام جناب جی میں اپنا امران خان کے فنڈ میں میں اور میری فیملی پنتالیسو ڈالر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ریالسٹک آدمی کو ہونا چاہے ہم ذرا ریالسٹک ہوتے ہیں ہمیں بعد جو ہے نا وہ ریالسٹک انداز سے کرنی چاہیے دو ہزار عرب روپے چاہیے آپ کے پاکستان کو ایک ڈیم بنانے کے لیے چیف جسٹس پاکستان کی اور وزیراعظم جو موجودہ وزیراعظم ہے عمران خان ان کی کریٹیبیلیٹی ہے پاکستان کی عوام نے ہمیشہ جب بھی انہیں کال دی گئی ہے انہوں نے اپنے پیٹ کو کٹ پاکستان کو سمارو ملک بناؤ کے لیے پیسے پہلے بھی دیئے لیکن اس دفعہ چینج یہ ہے کہ دو اہم لیڈر ایک چیز جسٹس پاکستان اور ایک عمران خان جس کی کریٹیبیلیٹی ہے جس پر لوگوں کا اعتماد ہے جس پر لوگ بہت بھروسہ کرتے ہیں پاکستان کے یہ عوام پیسہ دے رہے ہیں لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا یہ دو ازار ایک ہزار پانچ سو چال جو دے رہے ہیں یہ قطرہ جی عمر اسلام علیکم جی والیکم سلام جی میں ساؤٹ افریقہ سے بات کری اور آپ تمام پینل سے بہت بہت مبارک اور بہت زیادہ سلام اور میں اس پاس کے لیے جو ہے میں نے کل بھی ایک لاکھ روپے ڈالے پہ اور انشاءاللہ میں دو دنوں کے بعد دو لاکھ روپے ڈالوں گی اور جب تک مکمل نہیں ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہر مہینے میں ایک لاکھ روپے کیا خدمت ہے آپ کی بہت اچھے پاکستان کے ایک بیس افریقہ میں اور کیسے اس پر محمود ہیں UK سے جی السلام علیکم محمود صاحب محمود محمود صاحب محمود صاحب آپ کی آواز آرہی کیا کیا دے رہے ہیں آجاب میں پوچھنا تھا میرے کچھ دوست ہیں وہ پوچھے تھے آیا ہم یہ جو ڈینس لیے ڈونیشن ہیں یہ کیا ہم کابیانوں سے بھی قبول کریں گے بہت شکریہ آپ کا مجھے تو آواز صحیح میں آرہی تھی محمود صاحب کی لائن اب تک ساڑھے تین کروڑ روپیہ جمع ہو بات ہوتا ہے کیا کہیں گے جیسے ڈوک صاحب پورا وہ ایک پس منظر بتا رہے تھے آپ اب کیسے دیکھتے دیکھئے دو تین باتیں جلدی سے کانٹریبیوشن ڈبل اور ٹریبل ہو جائیں گے اگر ہم دو چیزیں جلدی سے کر لیں ایک جناب یہ جو لوگ باہر گھوم رہے ہیں جو ریکنائز چوریں جو گھوم رہے ہیں مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ چوری کیا ہے ان کو تو اندر کریں نا ان کو اندر کر کے کم سے کم بتائیں کہ آپ جو لوگ دے رہے ہیں وہ تو اپنے حلال کی قوائی سے دے رہے ہیں مگر جنہوں نے چوری کیا ہے وہ گھوم رہے ہیں نمبر ون دوسری بات یہ سب گھر جو دوبائی اور لنڈن اور فرانس میں ہیں یہ گھر ان میں ایک گھن جنہی ہے یہ سب گھن ہمارے صاحب ایک کالر ہے ہلالی صاحب ہلالی صاحب کا ایک پوائنٹ تو آگیا بہت امیر اس سب اس پوائنٹ سب جی والیکم سلام جی کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں آف افریدی بات کر رہا ہوں دوبائی سے ہمارے ساتھ سب دوستوں نے مل کے جو مطلب غریب مزدور کار ہیں تو ابھی فلال اکٹھے کیے دو ہزار درم فنڈ کیا بہت شکریہ جی ہلالی صاحب بات ایک پوائنٹ تو آگیا جی ہلالی صاحب دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جتنے یہ سب گھر ہیں لنڈن نیو یورک فرانس میں آپ کو میں شرط سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک گھر بھی موڈ گیج اس پہ نہیں ہے یہ سب خریدے گئے ہیں کولڈ کیش تو ان کو بھی آپ تھوڑا سا اپنے گھیر ملے اور فائنلی اگر آپ دو تین چیزیں کر دیں اور لوگوں کو پتا چلا نا کہ یہ جو لوگ حرام کے پیسے کمائے ان سے ان کو بھی یہ کر رہے ہیں تو بڑا خوش ہوں گے لوگ اور موڈ کر رہے ہیں تو اور اعتماد مدصر دنمارک سے جی اسلام لیکم مدصر ہیلو جی مدصر آپ کی آواز آرہی ہے ہمیں کیا ڈونیٹ نہیں ہو رہی ہے نا جی جی دیکھئے میں ایک ہزار دولر جو ہے وہ تو کر رہا ہوں اس کے علاوہ ہم آر دس آگنا دیشن یہاں ہم نے جس طرح براہ صاحب کہہ رہے تھے ایک کٹ کیا ہے ایک بڑی میٹی بنائی ہے اور ہمارا ایم ہے کہ اللہ ہمیں کام یہ ایک ملین پاؤنڈ اکٹھا کر دے گا کیا بات ہے زبردست اللہ آپ کترہ کترہ بیکر سمدر بلے گا اب فائنل بات حلالی صاحب سے لے جی حلالی صاحب بس یہ جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے ان کو ڈیزگنیشن دیا گیا تھا دس پندرہ سال پہلے عونری انویسمنٹ کاؤنسلرز آف پاکستان انہوں نے بڑا کام کیا ان میں سے ایک بندہ ہے جب میں باہر تھا اٹلی سے میں نے اس کو پسویٹ کیا کہ تمہارے دس پندرہ ملین ڈالرز جو ہیں تم ایسے کرو کہ تم پاکستان لے جا کے کچھ کرو وہ بیچارہ دس پندرہ ملین ڈالر پاکستان لایا اور کچھ سالوں کے بعد وہ ایک وکٹم بن گیا آف روڈ اب دیکھئے اس قسم کے آدمی کو میرے خیال میں آج یہ نیا پاکستان آ گیا ہے اس آدمی کو مدد کرنا چاہیے اس کو قانون کے مطابق اس کو اپنا جو پیسے ہیں جو چوری ہوئے ہیں غلام شبیر دستی سعودی عرب سے ہمارے ساتھ کالر ہیں یعنی حلال صاحب پرانی غلطیوں کو مد دوھرائیں ان سے سبق سیکھیں جی غلام صاحب السلام علیکم اعتماد میں شہدی عرب سے غلام شبیر دستی بات کر رہا ہوں میں انشاءاللہ فاند کے لیے پانچ ہزار ریال دے رہا ہوں زندہ بات سلامت رہیے سلامت رہیے آرے بھائی سے بھی سجیشن ہم لے لیں کوئی تجویز ان کے بھی بات کر سکتا ہوں احمد جرمی احمد جرمی سے بہلے پر آرے بھائی سے کرتے ہیں جی احمد صاحب سلام علیکم سلام جناب علی جی صاحب میں برلین سے بات کر رہا ہوں جرمی سے اور میں سپریم کورٹ فاند کے لیے ساڑھے تین لاکھ یورو دینا چاہتا ہوں ساڑھے تین لاکھ یورو زبردست اس کو کہتے ہیں مختصر اور جامع بڑی زبردست مجھے بجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ساڑھے تین لاکھ اور 92 نیوز کی ترانسمیشن کے نتیجے میں جو ہے وہ اتنے لوگوں کا جذبہ جانب سامنے آرہا ہے 92 کے پلیٹ فارم کی ذریعی آپ کی کوئی سجیشن ہو تو بتائیے ضرور بس میں یہی کہ جہاں جاں بھی آپ نے مجھ سے سجیشن نہیں پوچھی جی جی ہمارے جی آرے آپ کی طرفیہ جی جی آتا اللہ اسا خیلوی ہمارے ساتھ ہے جی جی علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نور علیہ السن بھائی ٹھیک ہو الحمدللہ باجی تُسی خریت نہ لالا جی الحمدللہ الحمدللہ آپ سے ہم نے سنا بنے گا نیا پاکستان الحمدللہ بنا کیا کہتے ہیں لالا جی اب کیسے اس محاذ کو بھی سر کرنا ہے ہم انشاءاللہ آخری دم تک نیا پاکستان بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ زندہ باد اور یہ ڈائم فانڈز اور اس موومنٹ کے لیے کیا ارادیں آپ کے میں انشاءاللہ اکاؤنٹ نمبر آگئے میں آج رات کو آیا ہوں لندن سے تو میری جو اوقات سے بڑھ کے میں انشاءاللہ کروں گا اور میں جگہ جگہ شو ارنج کرتا ہوں آرے کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا سامل کو بہت پیار لالا جی سلامت رہے بہت شکریہ جی ڈاکٹر ڈانش ڈاکٹر 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 میں یہ کہہ رہا تھا دیکھیں پانی مسئلہ آئندہ آنے وقتوں میں ایسے حالات تھے جی اس پہ جنگیں ہونی تھی پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ جناب پرائیم نیسٹر پاکستان کو چیف جسٹس پاکستان کو جناب مشتاق ریسانی صاحب 84 عرب روپے جناب شرجیل میمن صاحب 426 عرب روپے جناب آسیم ڈاکٹر آسیم صاحب 480 عرب روپے جناب اہم آد چیما صاحب 1850 عرب روپے جناب زرداری صاحب 635 جناب خاکان عباسی صاحب الینجی کا کیس تین خرب روپے جناب مل یہی سے بات شروع کریں گے دو بائی سے ہمارے ساتھ کالر السلام علیکم محمد صاحب جی کیا جونیٹ کر رہے ہیں جی جی بہت شکریہ آپ نے یہ کام کے میرے طرف سے پاکستانی دو لاکھ روپے بہت شکریہ بہت بات یہ کہہ رہا تھا آپ سے دیکھیں یہ آپ جن پوری دنیا میں آپ نے کی کی پاکستان کی عوام اپنا جیب کاٹ کے بھی دے گی لیکن میں ایک ریل بات یہاں کہہ دوں ابھی پونے دو عرب روپے جمع ہوا چیف جسٹس کا عمران خان صاحب پوری دنیا سے لیں چار عرب جمع سلام علیکم جناب جی 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 بلکل ٹھیک جی 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 رائے صاحب میں پچاس زار پون ڈونیٹ کرنا جاتا پچاس پاکستان پاکستان بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی ڈاکس بات کمپلیٹ کر لیں بس میں بات کمپلیٹ کرتا جلدی سے کیونکہ آپ لوگ کی کال دیکھیں پاکستان سے پاکستان سے یہ پیسے آرہے ہیں پونے دو عرب روپے جمع ہوئے چی جسٹس کا عمران خان صاحب کی محبت میں پورا پاکستان پوری دنیا سے لوگ دیں گے چار عرب جمع ہوگا نہیں جناب دو ہزار عرب چاہیے اور یہ میں نے آپ کو فگر دے دی ہے آپ پانچ سال کی بات کر رہے آپ ان کے اوپر کام کریں ایک سال کے اوپر آپ کو ہزار عرب روپے مل رہے ہیں یہ پیسہ پاکستان کی عوام کا لوٹا ہوا ہے چیف جسٹ عدالت نے نوٹس تو لیا اکاون تو ہو رہا ہے نا دانش صاحب اس حوال سے آپ کو لگ ہیں تو میرا خیال ہے کہ اور آپ کو دیکھ نہیں پڑے گا آپ کے اوپر ہزار روپے آپ کے پاس حقائق کو فیض کرنا چیخے حقائق کو ریالیٹی کو فیض کرنا بلکل ٹھیک ہے یہ وزیراعظم کا کام ہے انہوں نے پچاس ہزار پاؤنڈ دینے جی محسن صاحب آپ نے بھی ڈاکٹر دانش کی بات بھی سنی سپیرٹ بھی آپ کے سامنے کچھ آئیڈ کرنا چاہیں گے آنور ایک بہت ضروری بات کوں گا صرف 30 سیکنڈ لوں گا ڈاکٹر صاحب نے اور ہلالی صاحب نے جو باتیں بلکل صحیح کی ہیں کہ پاکستانی قوم کا جو حق علال کی کمائی تھی وہ یہ لوگ لوٹ کے جو لے گئے ہیں اور یہ میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں کہ ہم کو اس وقت ایک محب وطن ایماندار لیڈر ملائے عمران خان کی شکل میں عدلی ہماری زبردست جاری ہے ہماری افاست تو ماشاءاللہ ہے زبردست آپ دیکھئے گا کہ ان کی سب کی پکڑ ہوگی اور الحمدللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جنہوں چوری کی ہمارے حق خلال کی کمائی وہ باپس آئے جو اپنی طرف سے دے رہا ہے مجھے امریکہ سے جی اسلام علیکم ایک بات بس کروں گا جی اسلام علیکم غوض صاحب غلام غوض صاحب ملی آپ کیا ڈونیٹ کرنا چاہ رہے جی جی میں 2500 ڈالر ڈونیٹ کرنا چاہ رہا مہش مہش بھائی کہ رہے تھے ایک بات 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 کمپلیٹ بس ہی کر رہا ہوں کہ جو ہاں تک اس کا سوال ہے میں جو میری عوقات ہوگی اس سے بھی بڑھ دوں سہی کہا اپنے دوسرے اوز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جرمنی سے امریکہ سے اور لنڈن سے میرے دوستوں کی کول آئی ہے کہ تم آؤ اور یہاں کھلیکشن کرو دونیشن کے لیے میں جاؤں گا اور اس کارس کے لیے کام کروں گا یہاں جو میں جا کے اپنے لیکچرز دیتا ہوں کالج اور یونیورسٹی میں یقین کیجئے ہر لیکچر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان برچانیہ سلام علیکم بلکل چلا جی والیکم السلام جی میں بس اعلان کرنا چاہتا تھا کہ ارادہ کی ایک لاک پاؤنڈ دینے کا ڈیم کے فنڈ میں ایک لاک پاؤنڈ دینے آپ اور جنریٹ اور کچھ سب اکٹھا بھی کر رہے ہیں کمیونیٹی کو سب آج بلکل کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ کافی ایکسائیٹی ہیں امران صاحب کے آلان کے بعد تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ فیشل صاحب عارف صاحب آپ نے میری تو عطرس کیا ہے عارف صاحب کیا آپ بھی کانسرٹ کریں گے شوز کریں گے لالا نے تو کہہ کہ عارف بھائی کے ساتھ جانا ہم نے جنریٹ کرنا آرف بھائی کیا 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 بھائی جی 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 انشاءاللہ جہاں جہاں میرا میرا پیار میرا پاکستان ہے اور جہاں جہاں میری جانب سے انشاءاللہ جو بھی حدیات جب تک یہ ڈیم نہیں بنے گا میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ کیا بات ہے سلامت رہے سلامت رہے صدیق ہے دبائی سے سلام علیکم والیکم سلام جی صدیق صاحب بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت شکریہ سلمان سے بھی درم پوچھیں جی سلمان کیا کہیں گے وہ ڈاکٹر دانش کہہ رہے ہیں جنہوں نے پیسے غلط طریقے سے کیے ان کو جلدی اپریہنڈ کیا جائے اور بہت سا وہ ہمارے پاس ہے جو ہمارا پیسے ہے تو کیا دے رہی ہے اس میں آپ کے پاس دوست اس کا اعلان ہوا، پرمینستر صاحب نے اعلان کیا، چیف جسر صاحب نے اس کا انیشیٹیو لیا، پھر کل سے 92 نیوز اس ترانسیشن کا باقاعدہ طور پر اناؤنس کر رہے کہ ہم ترانسیشن کرنے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو کتنا موٹیویٹڈ دیکھا ہے آپ نے اپنے ادگر؟ آجے اوہ سبر، دس موٹیویٹیشن ہلالی صاحب کال ہے، اس سے اسمان ہے وہی سے چھوٹے کہہ رہے ہیں۔ پوچھتے ہلالی صاحب سے کہ وہ میسیج کا تبادلہ بھی کیا ہوا ہے ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ جی اسمان، سلام علیکم بہت موٹیویٹڈ ہے یہاں آپ سے الحمدللہ جی اسمان، سوری آپ کی آواز دوبارہ دورا دیجے گا بات؟ آواز نہیں سیاری آپ بتا رہے تھے؟ آپ لیس دوبارہ کال کر لیسے وہ بتا رہے تھے کہ دوباری میں سبس بہت میاں بالی ترکی سے ترکی سے کالر ہے جی اسلام علیکم ہلو میاں بالی صاحب سلام علیکم صاحب صاحب کی فند کے لیے دو لاکھ ترک لیرا جو بہت لنا چاہتا ہوں دو لاکھ لیرا جی شکریہ، بہت شکریہ جی لالی صاحب دو لاکھ لیرا یہ عوام ہے ہماری اگر ہم لوگوں نے کہا کہ یہ ڈیم بنانے کے شیئرز ہوں گے ہم شیئرز ڈیم کا فلوٹ کریں اور ان کو وعدہ کریں کہ عمر بھر تک ہم ان کو ڈیویڈنز دیتے رہیں گے کیوں نہیں ایک اور تجویز حلال صاحب کی طرف سے بہت خوب زبردست حلال صاحب میں آپ سے پوچھ یہ رہی تھی لیکن لوگ آپ کو اپنے عید گرد آپ کا حلقہ عباب اس قوس کو لے کر موٹیویٹڈ کتنا آپ کو نظر آیا کیا لگ رہی ہے الہیل صاحب بھائی یہ قوس it has captured وہ کہتے ہیں نا the imagination of the people certainly میں نے very few causes میرے خیال میں جب ارتکویک ہوا دیکھا تھا اس سے زیادہ جوش اور ولولہ اس وقت تھا مگر وہ تو ہمارے اپنے لوگ تھے اور ہم ان کے کیا کہتے ہیں پیل سن سکتے تھے ان کا رو نہ سن سکتے تھے یہ کچھ اور ہے یہ in that sense اتنا direct نہیں ہے مگر اس لیے کہ عمران خان نے کہا ہے اس لیے کہ chief justice نے کیا ہے تو اس دفعے لوگ absolutely confident ہیں کہ یہ ہوگا اس کے مرد میں مانے کہ یہ پیسے اس چیز پر خرچ ہوں گے جس کے لیے جمع ہو رہا ہے آپ نے بھی اپنا بتانا ہے کہ آپ کو کتنے لوگ موٹیویٹیڈ نظر آیا ہے اس ساری کاؤس کے لیے ناصر ہے یوں کے سارا میں ایک آل لے لیں اسلام علیکم ناصر صاحب میں ناصر بات کر رہا ہوں میں اور میرا دوست رکیب آفریتی ہم دو ملا کے ایک ہزار پاؤنڈ فر جو ہے ایک ہزار پاؤنڈ زندہ بات جیتے رہے بہت شکریہ آپ کا جی ڈاک صاحب آپ نے لوگوں کو کتنا موٹیویٹڈ دیکھا اس کاؤس کے لیے دیکھیں میں نے جتنی میری عمر ہے جتنا میں نے ہوش نمالا ہے میرے پاکستانی جہاں بھی اس دنیا میں ہیں چاہاں انسائی یا آؤٹسائی انہوں نے پاکستان کے لیے ہمیشہ قربانی دی ہے اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیں گے یہ اپنی جیب کارڈ دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی لوگوں کے کہنے کے اوپر جو ہے بہت کچھ دیا اس ملک کو لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس سے پہلے کے جو کمرانوں نے ان پیسوں کی حفاظت نہیں کی اب یہ دو حضرات ہیں عمران خان اور جو آپ کے ہیں ان کی کریڈیبلیٹی بہت بڑی ہے بہت اہم ہے لیکن میں یہاں سلام کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے لوگ دو دو سو روپے دو دو ہزار روپے ریال پچاس ہزار تین ہزار چار ہزار دے رہے ہیں حالانکہ میں اس بات پہ بالکل متفق ہوں کہ آپ کتنے ہی پیسہ جمع کر لیں لیکن وہ جو لیول ہے دو ہزار آپ کا عرب روپے اس میں قطرہ قطرہ اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن وہ پیسہ جو پاکستانی اپنے آپ کو کٹ کے دے رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ پیسہ ایک صحیح مقصد کے لیے استعمال ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے اس سے دے رہے ہیں لیکن دیکھئے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آپ کے بات پاہ ہوگا ہے حاجی میر حسن صاحب ہیں دبائی سے آپ پکڑیں اس بات کو پھر جوڑ لیتے ہیں بس حاجی میر حسن صاحب کی بات سن لیں اسلام علیکم کال کٹ گی جی ڈاک صاحب اپنی بات کو کٹ فیاض گوجرا سے میں صرف یہ کہوں گا میں التجا کروں گا میں التجا کروں گا میں وزیراعظم سے التجا کروں گا میں جناب پوری قوم پاکستان کی جو باہر اور اندر بیٹھی ہے جن کا پیسہ ہے جن لوگوں نے لوٹا ہے یہ حق ہے پاکستان کا یہ ہمارا حق ہے یہ اس پاکستان کا ہے ڈیم کا حق ہے کرز کا حق ہے غریب لوگ جو یہاں مر رہے ہیں ان کا حق ہے یہ جو میں نے بتایا چورہ سی عرب رئیشتانی کا ہے جنتاری صاحب کے پاس ہے آج سیوہ کے پاس ہے یہ نکرمائے آج آپ کی حکومت ہے ایجنسی آپ کے ساتھ ہے سب بلکل سی بلکل سی پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں نکالیں ان کو پیسہ ٹھیک ہے فیاض ہیں گوجرہ سے جی فیاض صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام جی فیاض صاحب کیا ڈویٹ کرنا چاہیں گے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا شکریہ سی میں سر ایک سیلری بیس انسان ہوں خود کفیل ہوں اور میں جتنی دیر تک پانچ سال سات سال جتنی دیر تک چلتا ہوں میں اپنی تنخواہ سے آیا چاہلہ جی اسلام علیکم امیر יכול ہوسئے جی اللہ کا شکریہ جی اللہ کا شکر جی الحمدللہ جی میں دو لاکھ ڈالر امیزن دو لاکھ ڈالر زبردست جی زبردست بہت شکریہ جی بہت شکریہ اخری بات کہہ کے میں اٹھ سکتا ہوں کہہ کے انہوں نے جوئن کیا ہمیں شازیہ ہمیں ارشد عباسی صاحب نے جوئن کیا ہے وارٹر ایکسپورٹ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ محسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں عباسی صاحب سے بھی کچھ بات کر لیں عباسی صاحب پچھلے سال عرصہ نے سینٹ میں بتایا تھا ہم نے بھی دیکھا کہ پانی کے جو زخائر ہیں پاکستان میں جو ہرسہ لینا اکیس عرب روپے کا جو پانی ہے زائع ہو جاتا ہے صرف ان دو ڈیم سے بات نہیں بنیں گی اس کے بعد ہمیں اور ڈیمز بھی بنانے پڑیں گے بڑی خطرناک حد تک صورتحال آگے بڑی جاری ہے کیا کہیں گے آپ شادیہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو پوری کمپین ہے اس کمپین میں جو چیف جستان شروع کیا اس کو بیک کیا امران خان نے کہ وہ ہمارا تھاپے کی وہ ہمارا وہ سبچیکٹ جو کہ سکسٹیز میں جب ڈیم بنے تھے اس کے بعد پہلی دفعہ ایک بہت بڑا برمنٹم ہوا ہے اور اس برمنٹم کے مطیقے میں میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں لوگ کس طرح کھلے دل سے اعتیاد دے رہے ہیں اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کبھی اعتیاد سے ڈیم نہیں بنے میں نے سنٹری ایشیا میں کام کیا مجھے پتا ہے کہ جو ایشیا کا پور او پورس کنٹری تاجکستان اس میں راگوہ ڈیم کی ایکزمپل ہے کہ پانچ بلین ڈالرز حریب کو انہیں سب نے کٹھے ہو کے وہ ڈیم نہ ہے اس کی بجلی پاکستان بھی ایون کس طرح کس طرح بھی کیا اور یہ کیسے ممکن نہیں ہے اچھا یہ قوم جس صاحب سے اعتیاد دے رہے ہیں یہ بڑی فراخت دل ہے اچھا صاحب کال لے لے ساتھ ساتھ رانہ رہو فلا اور سے سلام علیکم رانہ صاحب وعالیکم السلام جی رانہ صاحب رانہ صاحب آپ کی طرف سے کیا گولڈن تھوٹ ہے سر نور بھائی آپ کی کو دیکھ کے میں نے یہ بھی ارادہ کیا ہے جی لاسے میں دو لہ کا ایننس پر رہا ہوں دو لہ کربے بھی فراخت دل بڑی میر بانی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا رانہ صاحب انشاءاللہ سو سوی ٹوی ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں رانہ رہو صاحب ارشد صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں نایم جتوئی صاحب کی نایم جتوئی صاحب کی نایم جتوئی صاحب کی نایم جتوئی صاحب کی اسلام علیکم صاحب سہلے تو صاحب میں نائنٹی ٹو نیوز کو مبارک بات دوں گا اور میں وان تھاؤزن ریال ڈونیٹ کرنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ ایک ہزار ریال ارشد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ we can do it مطلب یہ ہم کر سکتے ہیں مثالیں آپ نے دی بھی تو اور مزید کیا اضافہ فرمائیں گے اسے دیکھیں نام سرپلکی کر سکتے ہیں بلکہ اس قوم کو ماسٹر مائنڈ کچھ چاہیے تھے جو کہ اس پوری قوم کو ون پیج پہ لے ہیں آج دیکھیں نا خیبر سے لکھی کراچی تک لوگ ڈانیشنز بھی دے رہے ہیں آپ کی پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہر آدمی جسے کہتے ہیں چارج ہوا ہوا ہے کہ ہاں ہم نے اپنا ڈیم بنانا ہے ڈیم بنانا ہے بلکہ اس کی بجلی بھی ہے اور اس کے جو مارے جو ذراعت کے ایشو ہیں اوپر سچی بوابط ہوں آپ نے جو پروگرام شروع کرنے ڈیم یہ غربت جسے کہتے ہیں پاورٹی ریڈیکشن کے جو بسٹ فارمولا وہ ہے بھی یہی کیسے غربت آپ کم کر سکتے ہیں کیونکہ جب ایک ڈیم بنتا ہے کم از کم پچاس انڈسٹریز اس کے ساتھ کام کرتی ہیں نرجائز ہوتی ہیں ایکٹریکل سے یہ ہم نے چائنا میں دیکھا یہ جب وہ اب آپ دیکھیں جو اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بیسٹ ایرا جو ہے وہ سکسٹیز کا وہ کیوں تھا وہ تین ڈیم بنے تھے جس میں لوگوں کو بڑا روزگار ملا تھا اور یہ ابھی جو پچھولٹی بلن رہی ہے ایرلینڈ سے ہمارا سکتے ہیں میر صاحب ہم بھی آپ پچھولٹی پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ جی اسلام علیکم میر صاحب کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں مکتدر بات کر رہا ہوں جی مکتدر مکتدر صاحب جی آئرلینڈ سے بات کر رہا ہوں جی میں ڈیم فنڈ کے لئے ڈیرھ لاک پاؤنڈ ڈیرھ لاک پاؤنڈ میر صاحب مجھے صرف یہ بتائیں کہ کوئی پروبلم تو نہیں آپ کو ڈیپولٹک میں بینکس میں سیچویشن آسانی سے آپ جب آکر آسکتے ہیں ماشاءاللہ سارا متین ہے شارجہ سے میر صاحب نے ڈیرھ لاک پاؤنڈ ڈیرھ لاک پاؤنڈ سارا متین ہے شارجہ سے اسلام علیکم اللہ واسلام علیکم جی سارا صاحب جی میں یہاں شارجہ سے بات کر رہی ہوں میں ایک ہزار دیرہم واسلام علیکم کرنا چاہ رہی ہوں بہت بہت شکریہ سلامت رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شارجہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ 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 یونٹی دیکھیں کتنا پیٹریٹیزم کریٹ ہوتا ہے جی ہاں سارے پاکستانی جب مل کے کام کرتے ہیں بالکل ٹھیک جی ارشت صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے انڈسٹریز بھی موبیلائز ہوں گی اس کنسٹرکشن کے ساتھ اور دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح ڈموکرافک کمپوزیشن ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ سارے انجینئرز نہیں ہیں سارے پڑے لکھے نہیں ہمارے پاس تو زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل unskilled ہیں ان لوگوں کے لئے وہ آدمی جو چاہید کالی ریت پی نکالتا ہے جب ڈے بنتا ہے یا بڑا میگا سٹرکچر اس طرح کا بنتا ہے تو اس کو بھی ایک روزگار ملتا ہے یہ میں جب سے بسیم امسال دوں گا انڈیا میں ریور لنکنگ پروجیکٹ ہے ہاں انڈیا میں ایک سو چھتر بلین ڈالر کا ریور لنکنگ پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ چار سار سے شروع ہے آج اس لئے انڈیا جو ریزرور ہیں چار سو پچھتر بلین ڈالر زک چلے گے وہ پھر سب سے بڑی بات نیا پاکستان میں کیا ہے کہ ایک ڈہم مندر اس میں سب کنٹیبوٹ کر رہے ہیں جب یہ کنٹیبوٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں ایک قومنا ہستا ہستا آپ کو ایک الائن لے رہے ہیں ایک جگہ پہ آ رہے ہیں ایک ون پیج پہ آ رہے ہیں مومنٹ جنریٹ ہو رہی ہے ایک مومنٹ جنڈا بنتا جا رہا ہے یہ اسمہ کراچی سے یہ 20 سال سے مسنگ تھا جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسمہ اسمہ کسی آپ دی اللہ کا شکر میں اپنی طرح سے ڈونیٹ کھنا چاہ رہی ہوں 50,000 چاس ہزار روپے اسمہ آپ کی طرف سے زبردست واہ 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 جی آر بھائی کی دل کی کہندہ ہے تھے دسو زرہ دل کہندہ ہے جی کہ میں اپنے پاکستان واسطے جنہ بھی ہو سکے جس طرح تمام جذبت اور نظر آ رہے ہیں اور ادھر کوئی مشکل نہیں پیش آوے گی انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہیا جب جب بھی پاکستان کی آواز کے ساتھ آواز جہاں جہاں بھی پاکستانی بستا ہے وہ اس کا دل پاکستان میں دھڑکتا ہے کیا بات ہے کیا بات مجھے امید ہے کہ یہ بہت کم عرصے میں انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہتو آپ بھی دیکھیں گے کیونکہ عمران بھائی نے جب بھی جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے بیڑا پھائی ہے اس میں برکت ضرور اللہ نے بزر لیے یہ میں میں آیا ہے اس سے پہلے محسن صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کوئی آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں جی محسن صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی محسن بھائی اجازت لینے سے پہلے یقین کیجئے اللہ کا کرم ہوا ہے پاکستان کی اوپر کہ پاکستان کو ایک ایماندار ایک لیڈر ملا ہے محبی بطن لیڈر ملا ہے عمران خان بہت درسے کے بعد اب دیکھیں کہ پاکستان ہر شعبے میں انشاءاللہ ترقی کرے گا کرپشن کا خاتمہ ہوگا ہر شعبے میں آپ کو میرٹ ملے گا اور پاکستان محسن بھائی پکڑیں محسن بھائی پکڑیں پلیز پکڑیں دوکومنٹس پہنچود ہیں سعودی عرب سے اتنا نمارے ساتھ ایک آلر ہے جی حلیو السلام علیکم اتنا نمسا ہلو جی حدنان صاحب السلام علیکم ہلو اچھا ڈاک صاحب ہمیں یاد ہے ایک سکیم ابھی بھی ذکر ہو رہا تھا کرز اتارو ملک سمارو ایک سکیم چلی تھی لیکن اس نے بڑا مایوس کیا تھا آج بھی کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ تو فرق ہے کہ لیڈروں کا فرق ہے آج عمران خان کی آواز ہے لیکن آج لوگوں میں وہ مایوسی نہیں ہے تب بھی مجھے یاد ہے لوگ بڑا سپورٹ کیا تھا زیورات لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا تھا لیکن اب تو ہمیں کچھ پوزیٹیو رہنا چاہیے ڈاک صاحب نہیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے سب سے پہلے تو دیکھیں سلام کریں چاہے عمران خان ہو چاہے ساقب نصار ہو میں تو سب سے پہلے سلام کرتا ہوں پاکستانی قوم کو اور میں بتاؤں آپ کو یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں نا عربو عرب پتی خرب پتی ان کی طرف سے پیسے نہیں آئیں گے پیسے اصل میں جو آئیں گے وہ آئیں گے غریبوں کی طرف سے جو لوگ اپنی آدھے پیٹ کاٹ کے بیجیں گے یہ وہ پاکستانی ہیں پوری دنیا میں جو محنت کر رہے ہیں ایک ایک کمرے میں رہتے ہیں دس دس آدمی لیکن آپ کو بتاؤں ان کے جذبات کیسے ہیں ان کے جذبات یہ ہیں کہ یہ اپنے پورے سال کا پیسہ بیجنے کو تیار ہیں یقیناً یہ کریٹیبلیٹی ہے ہمارے دو ان لیڈرز کی جناب عمران خان صاحب کی لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ پیسے قطرہ قطرہ یقیناً بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے اور ڈین کے طرف جائیں گے لیکن ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں ہمارا وزیر آزم بھی ہے ہمارا چیف جسٹس بھی ہے ہماری اب ایف آئیے بھی ہماری ہے اب نیٹ بھی ہماری ہے اب آئیے ساری ایجنسیز بھی ہماری ہے میکو ٹھیک جی اتر جاوید صاحب السلام علیکم ہلو جناب اتر صاحب ہلو جی اسلام علیکم میں دہریہ ٹاؤن لاہر سے بات کر رہی ہوں اور جی میرے اور میرے حزبن کی طرف سے میرے اور میرے شوہر کی طرف سے ہم اس نیک مقصد کے لیے ہماری طرف سے پچاس ہزار روپے ہم اس کے لیے دے رہے ہیں زندہ بات سلامت رہی ہے مہ شکریہ ماشاءاللہ محمد اقبال صاحب سلام علیکم اقبال صاحب ہلو جی اسلام علیکم جی ہلو جی جی پلیز میں ایک ہزار پاؤنڈ دونیر کرنا چاہتا ہوں اکسفور سے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقبال صاحب دورا دیجئے کہ اقبال صاحب دوبارہ سے پلیز بتا دیجئے ایک ہزار پاؤنڈ ایک ہزار پاؤنڈ زبردست اچھا ابھی مجھے میرے پیڈیوسر نے یہ بتایا ہے کہ کالز بہت زیادہ آرہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہم ٹرانسپیشن ہے اس کو ایک بجا تک ایک گھنٹہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یہ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر جنون دیکھ کر اور لوگوں کا ایک پیشن دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے 92 نیوز نے ڈاکٹر فردوس ہے جی آسٹریلیا سے جی ڈاکٹر سلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب میں پاکستانی کیمیونٹی کی جانب سے ایک لاکھ پچاس ہزار آسٹریلین ڈالرز دینا چاہ رہا ہوں ایک لاکھ پچاس ہزار آسٹریلین ڈالرز بہت چکیہ بس آپ لوگوں کے اسی جذبے کو دیکھ کر 92 نیوز نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک گھنٹہ ٹرانسپیشن اور بڑھائیں گے اور اور پیسے ہی کٹھے کریں گے ڈامپنڈ کے لیے سبیورز کی طرف سے واہ واہ وہ یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں درویشوں کی دعا آرے بھائی نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ٹائم سے پہلے ہوگا ادھر وقت میں برکت بھی پڑ گئی اور فنڈ میں بھی برکت رہا رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بہت امپورٹن بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ وہ جو ہمارے پیسے ہیں جو ال گوٹن منی اس کو ریکاور کیا جائے اور اس کو بھی شامل کیا جائے حلال صاحب کوئی سیجیشن آپ کی طرف سے مزید ہو تو پلیز بتائیے جی دیکھیں دو تین چیزیں جلدی سے ایک تو میرے خیال میں کچھ ایک اماؤنٹ سیٹ کریں اور جو لوگ وہ اماؤنٹ دیتے ہیں اور ان سے زیادہ دیتے ہیں ان کو تمغائے تمغائے بھاشا دیں نشانِ بھاشا دیں تمغائے دیملے معنی ان کو ریکنگیشن ملنا چاہیے ان کی جنروسٹی کا نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ امران خان صاحب کو ابھی گاؤں سے گاؤں اور شہر سے شہر جانا چاہیے اور ان کو پینا چاہیے لوگوں کو جب سے ہم آئی ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے اب تک جب سے ہم نے شروع کیا ہے دس بجے سے اب تک بارہ لاک اور پچھتر ہزار ڈالر پرائم منسٹر صاحب کا جو ڈائم پنڈ اکاؤنٹ ہے اس میں کٹھے جمع کرانے کا لوگ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اتنے پیسے جمع کروانے جا رہے ہیں میں ایک بار پھر دور آ دوں اور میں مبارک بات بھی دینا چاہوں گا سب پاکستانیوں کو بھی کہ جتنا بھی اکمیلیٹی وقت تک ہو رہا ہے وہ بارہ لاکھ پچھتر ہزار ڈالرز کے اعلانات اور پلجز جو ہیں وہ آ چکے ہیں جب یہ بات آپ کہہ دیتے ہیں اس پہ بڑی ساری گوائیاں آ جاتی ہیں اللہ رب العزت کے سامنے کی بات ہے اور یہ تو ایک on going process آج تو آغاز ہے اس کا ایسی کہیں ہمیں transmission ہوں گی movements ہوں گی آرے بھائی اپنا کام کریں گے سب اپنی اپنی community میں کام کریں گے سو کترہ کترہ دریا اور سمندر جو انشاءاللہ ریاد سے ایک caller ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم والاکسلام کیسے سار کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں آپ جی hello السلام علیکم والاکسلام جی بولے کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں آپ جی اجمل بات کر رہا ہوں ریاض سے جی اجمل صاحب ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں اس پاس کے لئے جی بلکل آ رہی ہے پانچ ہزار ریال ٹائم کے لئے دینا چاہتا ہوں پانچ ہزار ریال یہ بات بھی ضرور ہے کہ وزاری بات جنہوں نے جو کچھ اناؤنس کی ہے جب آپ اس کو ڈپاؤزٹ کریں تو وہ جو سلپ ہے وہ آپ ہمیں ہمارا جو واتس اپ نمبر سکرین پہ آئے گا وہ آپ ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں چونکہ آج یہ آغاز ہوا ہے یہ ایک موومنٹ ہے 92 اس کا حصہ ہے وہ ہم شیئر بھی کریں گے ویورز کے ساتھ اور لوگ جو ہیں وہ اور آپ سے انسپریشن لیں گے سب ایک ایک قدم اٹھائیں گے اور اپنے اس وعدے کو پورا ضرور کیجئے آپ لوگوں نے اعلان کیا ہے اس کو ڈپاؤزٹ بھی ضرور کریں یہ تو میں کہتا ہوں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پاکستانی is as true and every time دیکھیں ڈاانش جب یہ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کبھی بھی آپ دیکھیں کوئی بھی موومنٹ اس میں پاکستانیوں کو کبھی پیچھے نہیں دیکھا trust deficit تھا الحمدللہ وہ دور ہو گیا جیسے سلمان نے بھی بات کی زفر علالی صاحب نے بھی بات کی عرب بھائی نے بھی بات کی اب جب وہ دور ہے تو بس خیری خیر ہے جی ہاں اسے ڈیم تو بنیں گے اس سے بجلی پیدا ہوگی مجھے آخری بات ایک کرنے دیں جی سلمان میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے شہید دوست کیونکہ ابھی یوم دفاع بھی گزری ہے اور جنید جمشید میرے ساتھ انہوں نے مل کے وائٹل سائنس کا مل کے ملک کو ترانہ دیا تھا دل دل پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہا آج یہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے دیکھا کہ پوری دنیا مسلمان جو اور پاکستانی جو کٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ ڈیم کا ایک گول بنایا ہے کہ ہم نے یہ مائٹ جیتنا ہے اور وہ بن گیا کہ بڑھتی رہے ہیں روشنی چلتا رہی ہے کاروان بلکل میں آپ نے وہ ورڈز میرے موہ سے لے لئے یہ اب کاروان چلتا ہی جائے گا انشاءاللہ بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا مجھے بلایا ہے مانا آپ تو ساتھ اور آپ انشاءاللہ اس میں جب بھی پکارا اور مجھے خوش ہوئی کہ نور ایک آن نے آپ کی وجہ سے ایک لاکھ جو ہے نا مجھے زیادہ دیں جی جی وہ ہمارے ہیں وہ ہمارے کی محبت بیٹے جو ان کا نام سلمان ہے سلمان کے جو بیٹے ان کا نام عمران ہے اختر ہیں سعودی عرب سے السلام علیکم اختر صاحب اللہ کا شکر اختر صاحب کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے یہ میں چہ ہزار ریال شہ ہزار ریال زبردست بڑا بڑی یونیٹی آج ہمیں اپنی قوم کی دیکھنے میں مل رہی ہے جس سے نظر آ رہا ہے کہ آپ پاکستان پاکستان کی ترقی کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں جو آنے والے چیلنجز ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سینیمٹر کی پاکستانی قوم میں بھرپور صلاحیت ہے جب نیا پاکستان کی بات ہو رہی تھی تو اب ان اور ایشیوز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ ترکی حالات دیکھیں آپ سب شیئر کرتے ہیں صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے کتنی امواد ہوتی ہیں اب چیزیں ایڈریس ہوں گی انشاءاللہ رانا شہزاد ہم آئے ساتھ سوزلینڈ سے سوزلینڈ سے جی رانا صاحبہ سلام علیکم والدی اسلام جی میں دائی ہزار سویس فرانک میں ٹیم کے لئے دائی ہزار سویس فرانک دائی ہزار سویس فرانک جو ہے بہت شکریہ سر زندہ بات بہت شکریہ اور میں یہ بھی ضرور آپ کو بتاؤں کہ آپ جب ڈیپاؤزٹ کریں پاکستان میں پاکستان سے باہر تو آپ یہ ہمیں واتس اپ بھی کریں ڈیپاؤزٹ سٹپ وہ بڑی قیمتی ہوگی وہ ہمیں صحیح وہ کریڈیبیلٹی بھی ہوگی ہم ویورز کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں گے اور اسی طرح میرا خال سب آپس میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں جی ہاں جی ہاں کام شروع ہو چکا ہے لیکن جو پانی کی تھریٹس تھی آپ دیکھیں کراچی میں پانی کو لوگ بہت زیادہ ترستے ہیں ابھی ریپورٹ ہائیڈرنٹس کا مسئلہ ٹینکرز کا مسئلہ ساف پانی کا مسئلہ لوگ پیسے ہاتھ میں لئے پھرتے ہیں ان کو پانی لے گلتا آرے بھائی سے کچھ سنے اگر ہم اس وقت ان کے بڑے سنوہاں ان کے تو تڑپ رہے ہوں گے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کون ہے ہلاو آپ تو آرے بھائی کی بار آرے بھائی کچھ اس حوالے سے کچھ سنائیے کچھ ایسا جو دل کے بڑا کری میں تو یہ کہوں گا میرا وہ کلام ہے میرے دیستے مال کا صدا کردہ روی احسان سیر میرے دیستے مال کا صدا کردہ روی احسان تیرا وسے کعبہ سونیاں میرا وسے پاکستان آمین آمین آرے بھائی کون میرے دیست میں ہر پل چاہوں کچھ گنگنہ دیں تو بڑا اچھا لگ جائے گا جی میں پیش کرتا ہوں سیر سلامت رہے میرے دیست میں ہر پل چاہوں تیرا سوہنا روپ سجاؤں کہ تُو ہے پہنچان میری کہ تجھ سے ہے شان میری میرے دیست میں ہر پل چاہوں تیرا سوہنا روپ سجاؤں کہ تُو ہے پہنچان میری مہین عمران صاحب ساتھ ایفریکہ سے جی عمران صاحب اللہ علیہ واسلام علیکم ساتھ سے بات کر رہا ہوں اور ہم یہاں بے پانچ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جناب اور جو ہے ہم ایک ہزار ڈالر جو ہے پانچوں کے پانچوں ڈونیت کر رہے ہیں تو ہو گئے پانچ ہزار ڈالر پانچ ہزار ڈالر ماشا اللہ کاسم صاحب ہے دبائی سے اللہ علیہ واسلام علیکم کاسم صاحب ہلو پانچ دوست بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں دوست وہ جو مصیبت میں کام آیا تو اب وہ ہے انہوں نے ایک ہزار ڈالر سب نے پاکستانیوں سے جو اپیل کی تھی کل پرائم منسٹر صاحب نے میرا خیال ہے بہت ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ایک دن گزرے بیدوں سے زیادہ جو ہے وہ پوزیٹیو رسپونس آرہا ہے عمران خان چی کی ٹریک ریکارڈ اب دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے عمران خان صاحب ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں اب تو ہم لوگوں کو فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو باہر بلکوں سے ہمارے پاکستانی فون کر کے اتنے پیسے دے رہے ہیں اتنے مشکل سے کماتے ہیں مگر پھر بھی اتنے جینرسٹی دے رہے ہیں تو کم سے کم ان کو رائٹ ٹو ووٹ ابھی دو نا یار کب تک آپ بھی دیں گے ان کو ہلالی صاحب یہ بائی الیکشن میں ہونے تو لگی کوشش اب یہ سیدھا کریں جی خدا جانے ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ کب تک یہ سب کرتے رہیں گے ایک ورلڈ کپ ورلڈ کپ کیا ایک کوئی کرکٹ ٹورنمنٹ کریں ڈیم کے لیے یہ سب آئیڈیاز جو ہیں ان کے پاس ہمارے گورنمنٹ کے پاس ایونٹ مینجرز ہونے چاہیے یہ سب طریقے سے ڈیم کے پیسے کو ریز کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اور ایک دن بیٹھ کے ہم اتنے پیسے ٹی وی پہ کریں یہ تو پروفیشنل لوگ جانتے ہیں پیسے کیسے ریز کرتے ہیں جی ملکل ٹھیک آو ٹیم بنائے ہم سب مل کے قدم اٹھائیں آو ٹیم بنائے ہم سب مل کے قدم اٹھائیں